سوئی گیس فیلڈ یہاں سے دیرہ بگٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے آرمی بغیرہ کھڑی ہوئی ہے اور بارڈر پہ ہی ہم کھڑے ہوگے ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں سے جو ہے پنجاب شروع ہو جاتا ہے کوٹروے اور ہائیوے کے سفر میں ہمیں کیا کیا فرق نظر گاڑی کی فیول کی ایوریج فائنلی دوستو ہم لوگ اب پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں دوستو بہت ہی چل گھوٹا ہے میں اور میرا گنجا ہم دونوں پی رہے ہیں ڈی جی خان والوں محبتوں بھرا سلام فر جو ہم نے ٹوٹل تیہ کی ہے وہ ہے یہ دیکھیں دوستو ڈکی فل ہو گا چکی ہے پنجاب جانے کے لئے کاری بالکل تیار ہے پونل فقیر نے تیار کی ہے ڈکی شکی بھری ہے یہ دیکھیں تھوڑا جو ہے نا صفائی شفائی کر دو تو ہم لوگ پھر نکلیں ٹائم سے کیونکہ آگے جو ہے پھر ڈاکو ہمارے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ آگے ہیں سائن والے ہم اس نے لوٹ لیں آرام سے دوستو ہم نے جیکمہ باد سے ابھی ابھی ٹینکی فل کروائی ہے ٹینک فل ہوا ہے ہمارا بارہ ہزار نوے روپے میں اب انشاءاللہ نکلتے ہیں اور آج جو ہے ہم لوگوں کا پروگرام جو ہے وہ موٹروے سے نہیں ہے کیونکہ موٹروے کا ایکسپیرنس کر چکا ہوں میں اب جو ہے یہاں کشمور والا پکڑ رہے ہیں دیٹس ہو جا کنجو علو وارہ اور مرچائی مکس جی یہ ہیں جی ہمارے سندھ کے مشہور پکوڑے اور یہ ملتے ہیں نوروہ میں یہ پکوڑا نوروہ کا مشہور ہے پکوڑا یہ نوروہ کے سب سے زیادہ مشہور پکوڑے ہیں سندھ کے رش وغیرہ کس ٹائم ہوتی ہے آپ کے پاس سبو ساتھے کو گزاری آٹھے راتھے بانی رشوڑی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیکنگ کی ہے آپ نے یہ سوپاری اوپاری لیتے ہیں پھر چلتے ہیں گاڑی میں دوستو الحمدللہ اس بار جو ہے میں نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا ہائیوے کا ہائیوے کا سفر ہم لوگ کریں گے آج جو ہے ہائیوے سے سیدھا پنجاب جا رہا ہے لیا جیٹما بار ٹو لیا یہ سفر ہے ہمارا آج کی جنرنی کے لیے آپ بہت بہت دعا کریں ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے ہم لوگ موٹروے سے آئے تھے موٹروے کا سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آنے کا اور اس بار انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنا ہائیوے کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا موٹروے اور ہائیوے کے سفر میں ہمیں کیا کیا فرق نظر آیا ہے گاڑی کی فیول کی ایوریج اس کے علاوہ سپیڈ وغیرہ سارا کچھ آپ کو جو ہے نا موٹروے کا اور ہائیوے کے ایکسپیرینس کا انشاءاللہ شیئرنگ ہوگی میرے ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ سندھ آئیں اور سندھ میں بھی جیکمہ باد سٹی آئیں اور اگر آپ نے نوروہ کے پکوڑے ٹیسٹ نہیں کیے تو ایسے سمجھیں آپ سندھ بالکل آئے بھی نہیں اور نہ ہی جیکمہ باد آئے ہیں نوروہ کے پکوڑے ضرور چیک کرنے ٹیسٹ کرنے بہت ہی لذیذ کتا الحمدللہ دوستو ہم لوگ اس وقت جو ہے نا کندھ کوٹ سٹی پہنچ چکے ہیں تقریبا جیکمہ باد سے نکلے ہوئے ہمیں ڈیٹھ گھنٹا ہوا یہ کندھ کوٹ سٹی ہے کندھ کوٹ سٹی سے میں نے جو ہے نا خود یہ راستہ اپنایا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت کندھ کوٹ سٹی سندھ کا شہر دکھاؤں چھوٹا موٹا بائی پاس بھی تھا لیکن بائی پاس سے میں خود وہاں سے نہیں گیا یہاں سے آیا ہوں کندھ کوٹ ورینا کندھ کوٹ ورینا موٹ یہ سندھی میں محورہ ہے الحمدللہ دوستو ہم لوگ خیر خریت سے کشمور پہنچ چکے ہیں کشمور سے آگے ڈیرہ موڑ ہے ڈیرہ موڑ سندھ کا آخری شہر ہے وہاں سے پھر پنجاب شروع ہو جاتا ہے کشمور سے ڈیرہ موڑ تقریبا کوئی چار سے پانچ کلومیٹر آگے ہے اس کے بعد ڈیرہ موڑ سے بلکل جو ہے نا پنجاب شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈیرہ موڑ ہی پنجاب اور سندھ کا مین بارڈر ہے یہ دیکھیں جی ہم اس وقت جو ہے نا کشمور پہنچے ہوں میں ہے یہ کشمور سٹی ہے یہاں سے ڈیرہ موڑ جانا ہے اور ڈیرہ موڑ سے پھر بارڈر کراس کرنا ہے آج آپ کو بارڈر کا بھی دکھائیں گے سین بارڈر پہ کیا سین ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر شہر کی ایک کوئی خاص چیز ہوتی ہے جیسے سوہات ہوتی ہے یا کوئی ایک خاصیت ہوتی ہے یا وہاں کی کوئی ایک چیز مشہور ہوتی ہے تو یہاں کشمور سٹی میں جو ہے آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ رنگین چارپائیاں رنگین پلنگ سوفے ٹھیک ہے جھولے یہ چیزیں رنگین جتنی بھی چیزیں ہیں ساری یہاں پہ بنتی ہیں آپ کو چاہیے ہوں تو آپ یہاں سے آگے لے سکتے ہیں یہاں کشمور سٹی میں صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے ایک بائی پاس بائی پاس نہیں ہے اس کا اور یہ شہر سے مضب چوک سے ہی گزر کے جانا پڑتا ہے ڈیرہ موڑ اس وجہ سے رش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹریفک آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویورز آگے ہیں ہم لوگ اس وقت ڈیرہ موڑ ہم لوگ اب سیدھا بارڈر کراس کریں گے آپ کو بارڈر بھی دکھاتا ہوں میں آج بارڈر کیسا ہے جنگ کیسے چھڑتی ہے یہاں پہ یہ جی ہم پھل پہ پہنچ گئے ڈیرہ موڑ والی پھل یہاں سے آگے بس چوکیاں شروع ہو جائیں گے ایک چوکی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب بارڈر ہے سندھ کا اور پنجاب کا یہاں پہ ہمیں روکیں گے تاروف ہوگا پھر آگے چلیں چوکی تھی سندھ کی اور یہ آگے یہ پنجاب کی یہاں سے پنجاب شروع ہو جاتا ہے یہ پنجاب کی پوسٹ ہے پیچھے سندھ کی تھی یہاں سے دوستو اب پنجاب سٹارٹ ہو رہا ہے آگے سارا پنجاب ہے پیچھے سارا سندھ ہے یہ سندھ کا بارڈر ہے اور بارڈر پہ ہی ہم کھڑے ہوگے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بارڈر ہے سندھ کا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے سوئی گیس فیلد یہاں سے دیرہ بکٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ دیرہ موڑ ہے یہاں سے آپ اگر لیفٹ ہوں گے سیدھا تو دیرہ بکٹی سوئی جائیں گے یہ ہم لوگ اس وقت بورڈر پہ ہی کھڑے ہیں بورڈر اتنا خاص نہیں ہے باز یہ خوش آمدید وغیرہ لکھا ہو ہے کوئی ویلکم شلکم لکھا ہو ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ ہم لوگ پنجاب بورڈر ہے یہاں سے پنجاب انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے پنجاب شروع ہو رہے ہیں اور پیچھے یہ سندھ ہے یہ پنجاب اور سندھ کا بورڈر ہے اور یہ حدود ہے یہاں سے ہم لوگ سیدھا پنجاب میں گس گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈر ہے دوستو میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ جیسے لاہور واگا بورڈر ہے وہاں پہ جو سین وغیرہ ہے آرمی وغیرہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ صرف رینجس کھڑی ہیں اس کے علاوہ سندھ پولیس ہے پنجاب پولیس اور یہاں پہ کوئی جیسے ویلکم کا کوئی گیڑ وغیرہ لگا ہوتا ہے ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے بس یہی چوکیاں ہیں دو یا تین چوکیاں اس کے بعد جو ہے پنجاب اور سندھ کا یہ بڈر ہے بس اتنا کچھ ہے فائنلی دوستو ہم لوگ آپ پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں دوستو سندھ والا بڈر جیسے آپ کراس کرتے ہیں کراس کر کے آپ سیدھا پنجاب میں پہنچ جاتے ہیں یہ والا جو ایریا ہے یہ ایسے سمجھیں بہت ہی خطرناک ایریا ہے جسے روجحان مزاری کہتے ہیں اس وجہ سے ہی یہاں سے چھ بجے کے بعد کانوائی لگ جاتی ہے دس بجے تک کانوائی ہوتی ہے اور کانوائی میں اگر کوئی رک جاتا ہے جیسے ہم لوگ پچھلے بلوگ میں رک گئے تھے ہم بھنس گئے تھے کانوائی میں تو بڑی خواری ہوتی ہے علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سنسان ہے یہ ہے چیز روجحان مزاری والا علاقہ یہاں سے ہی مطلب ڈکیتی وغیرہ شروع ہوتی ہے جاتے جاتے کشمور تک یہی سین ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا علاقہ ایسے ہی سنسان ہے یہ دیکھیں روجحان مزاری سٹی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ اب روجحان مزاری پہنچ چکے ہیں ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں بلاندلہ ویورز اس وقت ہم روجحان ٹھول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں دوستو یہ جو ہائیوے ہے کشمور ٹو نیرہ غازی خان پنجاب یہ روڈ ونوے میں تبدیل ہو رہا ہے اس میں کام چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ونوے ہو گیا نا پھر تو مزے ہی مزے ہوں گے ڈیبرشن کافی زیادہ ہے لیکن بن رہا ہے انشاءاللہ بن جائے گا دوستو یہ مین چوک ہے راجنپور سے پہلے یہ چوک آتا ہے یہ دیکھیں آپ چوک رمضانہ آباد یہ دیکھیں یہاں سے آپ موٹر ویپی جا سکتے ہیں ملتان سکر ٹھیکہ جی اور یہ جو ہے راجنپور ڈیجی خان کا شہر والی سائٹ بھئی یہی راستہ جو ہم جا رہے ہیں یہاں پہ ہلکا بھلکا کوئی ایکسیڈنٹ ہوئا ہے تیزی والا یہ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ رشکش ہے دوستو یہ پرپور جتنے بھی سٹی آتے ہیں راستے میں ان میں کسی میں بھی بائی پاس نہیں ہے اگر بائی پاس ہے بھی سہی تو وہ جو بائی پاس ہے اتنا لمبا ہے نا آپ کو میں کیا بتا ہوں یہ سارے پرپور ہیں راجنپور فازلپور محمدپور جامپور یہ ہے دوستو ڈیرہ غازی خان کا مشہور خالص سردائی گھوٹا بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی مزہدار ہوتا ہے آپ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں آئیں اور آپ نے اگر یہ نہ پیا تو ایسا سمجھیں آپ آئے بھی نہیں ہے بہت مزہدار ہوتا ہے ہم یہاں پر رکے ہیں صرف گھوٹا پینے کے لئے یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس طرح بنتا ہے بھائی بنا رہا ہے گرمیوں کی دوستو یہ سوغات ہے اگر آپ گرمیوں میں جو ہے گھوٹا آپ نے نہیں پیا ہوا گھوٹا جو ہے نا ڈیرہ غازی خان کے قریب جتنے بھی شہر ہیں جیسے اب ہم جامپور پہنچے ہیں جامپور سے تقریباً کوئی پچاس ایک کلومیٹر دور جو ہے نا ڈیرہ غازی خان ہے تو یہ گھوٹے والے ہر جگہ پہ ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ اگر آپ نے گھوٹا نہیں پیا تو مطلب کچھ بھی نہیں پیا یہ پینہ لازمی ہوتا ہے یہ دیکھیں پیر بابا بھی بیٹھا ہوا ہے گھوٹے کے انتظار میں گھوٹا پی ہوگے گھنجے اس کا ہم نے گھنج کروا دیا تھا کچھ دن پہلے کیونکہ بال جو ہے نا اس کے بہت زیادہ جو ہے نا سلکی تھے اور گھنے نہیں تھے یہ دیکھیں جی پیر بابا گھوٹا پی ہوگے یہ بھی پینے کے لیے تیار ہے بھائی بسطو بہت ہی چل گھوٹا ہے میں اور میرا گھنجا ہم دونوں پی رہے ہیں آپ پی ہو گھنجے گھنجے پی ہو یہ دیکھیں یہ کیسے پی رہے ہیں پی ہو گھوٹا پی ہو گھوٹا ہے سردائی گھوٹا ہے سبرتستی یہاں پی نکلنا پڑتا ہے یہ جامپور کا علاقہ ہے جامپور سٹی ہے آخری پور مطلب پنجاب کا آخری پوری ہے جام پور ہے یہاں سے پھر آگے دیر آگا جی کھا جام پوری ہے نا ٹریفک تو جیم کرنی ہے دوستو یہ فرسٹ بریک ہے ہماری اور وہ بھی واشروم وغیرہ جانا تھا اس وجہ سے بریک لگائی ہے ورنہ آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس ہائیوے پہ کوئی بریک شریک نہیں مارنی اور سفر کو جو ہے نا بس گھما کے رکھنا ہے لیکن مجبوراں پھر آپ کو پتا ہے ٹینک کی فل ہو جاتی ہے پھر بڑے مسئلے بن جاتے ہیں اس لیے بریک کی ہے ٹینک کی خالی کرتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں سیدھا دی جی خان دی جی خان نزدیک ہے شنواری ہوتل پہ کھانا شانا کھائیں گے سارا کچھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہو ٹوٹل پارکوں کی جانب سے صاف ستری واشروم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ابھی ثابت ہو جائے گا میں دیکھ کے چھوڑوں گا ریٹن میں آ جائے نا اس پہ بندے کو دیکھنا چاہیے یہ سیٹ اپ تو صحیح لگ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کٹی کٹا کیا نکلتا ہے لائٹ آن کرتے ہیں یہ صفائی ہے بس انسان کب سترے گا جھوٹ بولنے سے دوستو ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت شنواری ہوتل تو یہ ہے نیو کوئٹا شنواری ہوتل یہ بہت ہی زبردست لینڈ میں بہت ہی کمال کا ہوتل ہے اس کا کھانا شانا بہت ہی لذیذ اور امدہ ہے اور صاف صفائی تو بہت ہی اعلیٰ ہے یہ چیک کریں بہت زبردست سسٹم بنا ہوا ہے ان کا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں پورا ڈی جی خان یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بس کھانا شانا کھاتے ہیں کھانا شانا کھا کے پھر اس کے بعد اپنا اپنی جنرل سٹارٹ کریں گے یہاں سے بس تقریباً کوئی تین ایک گھنٹے کا سفر ہے ہمارا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا یہ دوستو ہم نے کھا پی لی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بھارا آنے یہ بل شل آگے بل کتنا ہے انتیس سو دس روپیہ بھون کھا دے بھائی کیا کریں دینا پڑے گا چائے شاہ پی لی ہے کھا پی لی ہے اب یہاں سے پل دیتے ہیں میرا حرادہ تھا تھوڑا بھا گیا لیکن سارے بیٹھے ہیں کیا کر سکتے ہیں اب دوستو جو کھایا پیا ہے نا اسے تھوڑا بہت جو ہے نا ٹینکی بھر گئی ہے اب ٹینکی تھوڑی بہت جو ہے نا خالی کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں اگلی بریک انشاءاللہ گھر میں بحمدللہ ویورز بسم اللہ پڑھ کے اب نکلتے ہیں اپنے سفر پر یہ شیشہ ویشہ صاف کی ہے بلکل چکا چک چمکا دیا ہے چک کریں دوستو تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک گھنٹہ ہم نے ریسٹ کی ہے اب جو ہے ہم اپنے سفر کو دوبارہ نکل پڑیں دس پین تالیس ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کس ٹیم ہم پونٹے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا جاؤ گا ڈی جی خان والوں محبتوں بھرا سلام آپ کا شہر آ چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈی جی خان سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بائی پاس نہیں لیا کیونکہ بائی پاس یہاں رونک نہیں ہوتی شہر سے کافی رونک چونک ہوتی ہے چلو میں نے کہا آپ نے ویورز کو دکھاتا جاؤں دوستو یہ مین چوک ہے ڈی جی خان کا یہاں سے اگر آپ نے ملتان جانا ہو تو آپ نے سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے جانا ہے لیفٹ کیونکہ ہم نے جانا ہے لیا پشاور جانے والے بھی ادھر سے جائیں یہ دیکھیں جی یہ مین چوک ہے ڈی جی خان کا اور یہاں سے ہم نے پھر رائٹ ہونا ہے دوستو یہ آپ ٹائم چیک کریں بارہ ہونے والے ہیں اور یہ راستہ بھی چیک کریں بلکل سنسان راستہ ہے یہ دیکھیں اور اتنا امن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بتاؤں آپ کو یہ دیکھیں یا اللہ یہ جو ہمارے پنجاب میں امن ہے یہ ہمیشہ قائم رہے آمین سب بولو آمین سندھ والوں دیکھو کتنا امن ہے ہمارے پنجاب میں رات کے بارہ ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہم اسٹیل ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کے سندھ میں امن نہیں ہے یہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہے آپ اس امن کو قائم کرو یار اللہ سے دعا کرو کہ آپ کے سندھ میں بھی اسی طرح پنجاب والا امن ہو آمین یہ دوستو یہ چوکمبر والی پل ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر آپ نے پشاور جانا ہے ڈیرہ اسمیل خان جانا ہے یا توسا شریف جانا ہے تو آپ نے سیدھا جانا ہے ہم نے جانا ہے رائٹ کیونکہ ہم نے جانا ہے لیا یہ دیکھیں اسلام علیکم سیبزادہ حمزہ سلطان فائنلی ویورز ہم لوگ جو ہے اب لیا پہنچ چکے ہیں ٹائم آپ پھر سے دیکھ لیں ٹھیک ہے جی سوہ ایک ہو رہے ہیں اور ہم لوگ لیا انٹرک ہو گیا ہے لیا والوں بہت ہی زیادہ محبتوں اور دعاوں برا سلام فائنلی ویورز ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں ہائے 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 تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گھر بھی پہنچ گئے ہیں خیر سے آپ کی دعاوں سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گھر دوستو ٹائم دیکھیں دو ہونے والے ہیں اور اب ہم گھر پہنچیں رات کے دو بجے ہائے ہائے فائنلی دوستو ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں خیر خریت سے آپ کی دعاوں سے اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں سفر کا ایکسپیرنس جو میرا راہ ہے نا موٹروے اور یہ ہائیوے اس کا اور موٹروے کا صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے رونک ہے موٹروے پہ سنسان موٹروے ہے وہاں پہ رونک نہیں ہے اس کے علاوہ ایوریج وغیرہ سین سارا وہی ہے پیٹرول کی ہم نے ٹینکی فل کروائی تھی تقریباً کوئی بارہ ہزار ایک سو میں اور یہاں یہ چیک کریں تیرہ پوائنٹ تین یہ اس نے ایوریج دی کہیں چودہ دی ہے کہیں تیرہ دی ہے موٹروے پہ ایوریج جو دی تھی آپ کے سامنے تھی وہ پندرہ تھی چار سو نوے کلومیٹر خدا کی ایوریج دی ہے گاڑی نے اور موٹروے پہ پندرہ کی ایوریج دی تھی موٹروے اور ہائیوے میں کوئی فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کراسنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بریک زیادہ استعمال ہوتی ہے گیر بار بار بدلنا پڑتا ہے بس یہ ٹائم کا تھوڑا فرق ہوتا ہے وہاں سے ہمیں ٹائم کم لگا تھا یہاں سے ٹائم زیادہ لگا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے میرے سامنے میرا ایکسپیرنس یہی ہے آگے آپ جب آپ سفر کریں گے آپ کو پتا خود چل جائے گا امید ہے ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے لائک شیئر سبسکرائب والا بٹن دبا لیں اور گھنٹی دبانا مت بھولیں بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں دنیا اور آخرت کی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں اپنے بچوں کو فیوچر کی اہمیت بتائیں سگرٹ پان نسوار اور بری عادتوں سے بچائیں اللہ حافظ